مینجنگ کمیٹی سیکلر ملک بھارت کی روایتی ہٹ درمی پھر برقرار رہی اور دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والے کے دعوے دار بھارت کے سیکلرزم کا بانڈا بھی پھوٹ گیا کیونکہ سکھوں کو بابا گروہ نانے کی برسی کی تقریبات میں شرکت سے روک دیا گیا تفصیلات کے مطابق کرتار پور میں بابا گروہ نانے کی تقریبات کا دوسرا روز بھی مکمل ہو چکا ہے دنیا بار سے آئے ہوئے سکھ یادریوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کی مختلف مالک سے بھی سکھوں کے جتھے کرتار پور پہنچے جبکہ پاکستان سے جانے والے سکھوں کے جتھوں نے بھی ان میں شرکت کی سیکلر بھارت نے پھر روایتی ہٹ درمی کا مظہرہ کیا اور سکھوں کو کرتار پور آنے سے روک دیا مودی کے بھارت نے سکھ برادری کی گروہ نانے کی برسی کی تقریبات میں شرکت کی اجازت نہ دی پاکستان نے کرونا کے بعد انتظامات مکمل کر کے کرتار پور راداری کھولنے کے فیصلے سے بھارت کو آگاہ کیا تفتری خارجہ نے کرتار پور ر داری کے ذریعے سکھوں کے پاکستان آنے سے متعلق دو خطوط پہ لکھے پہلا خط ستائیس جن جبکہ دوسرا خط ستائیس اگست کو لکھا تاہم بھارت نے پاکستان کے دونوں خطوں پر کوئی رد عمل نہیں دیا بھارت نے تاج ملک تو سیاہوں کے لیے کھولا ہے لیکن سکھوں کو بابا گروہ نانے کی برسی پر کرتار پور آنے کا موقع فراہم نہیں کیا ہندو دوا کے پرچار میں مگن مودی سرکار کے بھارت میں اکریتوں کی مذہبی ازادی بھی چھین لی گ گئی ہے انتظامی کمیٹری کا کہنا ہے کہ امریکی قانون سازوں نے بھی دو روز قبل بھارت کو مخصوص خدشات والا ملک قرار دیا امریکہ کے چودہ سینٹرز نے ہندوستان کو مذہبی ازادی کے حوالے سے بدترین مجرم گردانہ ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیوں کو روامہ دس ریپابرکن سینٹرز چار ڈیموکریٹ سینٹرز نے دستخط شدہ خط بیجا یہ بھی بتاتا جاؤں کہ تین روزہ تقریبات کی اختامی تقریم میں پاکستان سمیت دنیا برسے ہزاروں سکھ یادری شریک ہیں اور گردوارہ دربار صاحب کرتار پر کمپلیکس میں انتظامات کو سراحہ گیا ہے صدیق ساجد آن لائن ڈیجیٹل نیوز اسلامباد